بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دن کے دوپیر کو بارہ بجے کو فجر کے سورج نکلنے وقت اور شام کو سورج گروب ہونے وقت اور رات بارہ بجے کو یہ چار ٹیم چھوڑ کر باقی کس وقت منٹی کرنے باقی وشی کرن ٹوٹکا یہ محبت کا بہت ہی کمال ہے انشاءاللہ جو کرے گا اس منطر کے ساتھ اور اس تصریر کے ساتھ تو اپنی محبت کو میں کہتا ہوں کہ کھینچ کے لائے گا اپنے پاس ساتھ سمندر دور ہو وہ جتنی کہہرائی کی نیند میں بھی ہوگا تو اس کو یہ جنجوڑ کے سر سے بالوں سے جنجوڑے گا یہ عمل کہ اٹھ جا کہ فلان تجھ کو اس کے دل میں اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا کرے گا کہ یہ یاد کر رہا ہے تجھ کو اس کے سامنے آپ لوگوں کی تصویر طرح تصویر چلے گی اس کی دماغ میں دل میں آنکھوں کے سامنے بھی چلکیں آئیں گی آپ کی اس کو تو وہ بے چین ہو جائے گا آپ کے ساتھ اٹیشمنٹ ہونے کے لئے چاہے آپ اس کو جانتے ہوں گے چاہے نہ جانتے ہوں گے پھر بھی باقی جو جانتا ہوگا اس کو تو کیا با موجہ ہوگی نا اس کو تو اس کو ڈھوڑنا بھی مشکل نہیں ہوگا یہ خاص یہ دیسے عمل کی میں کہتا ہوں بڑے دنوں بعد یہ عمل میں شہیر کرنے لگا ہوں کیونکہ کافی حد تک یہ عمل میں خود استعمال کر رہا تھا جو دوست ہمیں کام دیتے ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے جو ہمیں یہ چیزیں موئیہ کر دیتے تھے ہم ان کے لئے یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس فیض جادو کی عمل سے وشکرن کے اس ٹوٹکے سے اپنی محبت آسل کریں کرنی کیسے ہوا ہمیں ترتیب سے بتاتے ہیں کالا تتر کالا بٹیر ایک مرتبہ تو ہو جا میرے لئے دھیر کالا تتر کالا بٹیر ایک مرتبہ تو میرے لئے محبو کا نام ہوگا اس کا نام لینے میں تو پھر نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میں کسی کے لئے کر رہا ہوں کالا تتر کالا بٹیر تو میرے لئے ہو جا دھیر آپ نے لینا ہے کہ یہ سانیا تو میرے لئے ہو جا دھیر آپ نے اس طریقے سے نام لے کے اس کو کار سکتے ہیں تو اس کی تداد جو ہے آپ نے وہ اکتالیس مرتبہ ایک مرتبہ اور ایک کیل آپ نے لگا دینا ہے اس کے بالوں میں بیچ و بیچ سے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جب اس کو لگا لینا ہے پھر اس کو آپ نے اسی مندر کو اکتالیس مرتبہ پھر پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پھر اس کیل کو اور اس بالوں کو پھوک مار دینا ہے ٹھیک ہے پھوک مار کے آپ نے اس کیل کو اپنے ڈیڈ کے اپنی چار پائی کے جہاں پر آپ سوتے ہوں اس کو زمین میں گارڈ دینا ہے اوپر آپ کی چار پائی کا جا آپ کا بیڈ جو ہے اس کا ایک پاواز پر اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس پائی آپ کو رات کو جس پر سوتے ہوں ٹھیک ہے چاہے پکی زمین ہو تو فرش اور سٹیل کا گل بہ آسانی سے ٹھک جاتا ہے اور یہ نیچے ہونے چاہیے باز سمیتے ہیں اس طریقے سے نیچے اوپر اس کے پاواز آن چاہیں تو انشاءاللہ جس دن ہی آپ پہلی رات ہی سوئیں گے اس کی نیندیں اٹھ جائیں گی بے کرار ہو جائے گا بے چین ہو جائے گا آپ سے ملنے کے لئے اسے عمل کی اجازت کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک دوستوں سے شیئر کریں ہمارا یوٹیوب پر نمبر بھی ہے اب جا کے ہماری دوسری ویڈیو پر لے سکتے ہیں اگر اس ویڈیو پر شور نہ ہو رہا ہو ٹھک ہے نیچے جائیں پرانی ویڈیو پر لازمی شور رہا گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ ٹھک ہے ہمارے چینل پسکرائب کریں لائک کریں دوستہ شیئر کریں اسلام